یہ سٹوری ہے نانو نامی ایک لڑکی کی جو اپنے آس پاس رہنے والے برے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیتی ہے اور اچھے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے سب اپیسوز میں نانو نئے کریکٹریز اور نئے سٹوری کے ساتھ دکھائی جائے گی تو چلتے ہیں ایکسپینیشن کی طرف سیزن کے سٹارٹ میں نانو ایک نئے سکول میں جاتی ہے جہاں کا ایک ٹیچر مسٹر ون اپنی سٹوڈنس کے ساتھ غلط کام کر کے ان کی ویڈیوز بنایا کرتا تھا ایک دن ون نانو کو کلاس روم میں بند کر کے اس کے ساتھ بھی غلط کام کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے تاکہ بعد میں اسے بلاک میل کیا جا سکے جبکہ نانو ون کو کچھ بھی نہیں کہتی ون نے نانو کی کلاس کی کارلر کی می کے ساتھ بھی یہ سب کیا تھا اور اب میں پریکنٹ ہو چکی تھی میں یہ بات اپنی ایک ٹیچر کو جا کر بتاتی ہے جسے کمرے کے باہر سے نانو سن لیتی ہے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ون کے ہاتھوں کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں ہے تو ایک دن ون سے سکول میں ملنے کے بعد نانو اس کے گھر ڈینر پر چلی جاتی ہے ون بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کئی نانو اس کی وائف اور بیٹی کو اس کا سچ نہ بتاتے لیکن نانو ایسا نہیں کرتی بلکہ ون کی بیٹی کو پرہانے کے لئے ٹیوٹر کی جوب لے لیتی ہے اگلے دن نانو جب ون کی بیٹی کو پرہانے آتی ہے تو وہ اپنے بوائفن کے ساتھ موجود تھی نانو کسی طرح بچی کا فون لے کر ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے جہاں اس نے کلاس میں ون کو بھی بلایا ہوا تھا اب نانو ون کو اس کی بیٹی کی ویڈیو دکھاتی ہے جب وہ اپنے بوائفرن کے ساتھ مزی کرنے میں مصروف تھی کیونکہ نانو نے ان کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا یہ دکھا کر نانو ون کو بلک مل کرتے ہوئے اس سے اپنی ویڈیوز کا پاسفیٹ لے لیتی ہے اور اس کی بیٹی کو اس کے فادر کی ویڈیوز سینڈ کر دیتی ہے جس کے بعد میں ان اپنی بیٹی کے باس جا کر اس کے بوائفرن کے پٹائی کرتا ہے تو بیٹی ون کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کی ویڈیوز دکھا کر گسے سے چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد مر جاتی ہے ون کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا کیونکہ نانو نے اس کی ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دین تھی جس کی وجہ سے اسے سکول سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی وائف پر اسے چھوڑ دیتی ہے اس طرح ون کو اپنے برے کاموں کی سزا مل جاتی ہے انگلی سنگز میں نانو کو ایک نئے سکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں اس کی دو لڑکیوں ٹیم اور ٹاو سے دوست دی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکہ ہاک نانو کو پسند کرنے رکھتا ہے اب ٹیم اور ٹاو سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ نانو ان کی کلاس کے لڑکوں میں مشہور ہو گئی تھی اور ہر لڑکہ اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا ایک دن ٹیم اور ٹاو ہاک کے ساتھ مل کر نانو کو پسانے کا پلان بناتے ہوئے اسے ہاک کے گھر پارٹی پر بلاتی ہیں انہوں نے نانو کی ڈرنک میں دوائی ملا رکھی تھی جسے وہ کچھ دیر بعد بے ہوش ہو جاتی ہے ہاک نانو کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہاک نانو کے ساتھ کچھ گلت کرتا وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہاک کا مزاق اڑاتے ہوئے اس پر ہسنا شروع کر دیتی ہے ہاک اسے میں آگر نانو کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے ایک سنسان جگہ پر دبا آتے ہیں اب اگلے دن نانو دوبارہ کلاس میں موجود تھی جسے دیکھ کر ہاک ٹیم اور ٹاوز سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نانو کی ٹوین سسٹر ہے تو اسی رات نانو دوبارہ ہاک کے گھر جلی جاتی ہے اور انہیں ان کی ویڈیو دکھاتی ہے جس نے پچھلی رات بنائی تھی اور جسے اس نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا تھا یہ دیکھ کر ہاکر اس کے دوست دوبارہ نانو کو مار کر اسی جگہ تفنا دیتے ہیں اور اچانک نانو زندہ ہو کر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں یعنی کہ نانو میں کوئی پاور تھی جس کی وجہ سے وہ مری نہیں تھی سینز شیفٹ ہوتے ہیں اور نانو اب ایک نئے سکول میں موجود تھی نانو اپنے ٹالنس کی وجہ سے اسکول میں بھی مشہور ہو جاتی ہے اور نانو کی کلاس کی دو لڑکیاں میو اور پوئی کے پاس کوئی بھی اچھا ٹالنس نہیں تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کی کافی انسلٹ ہوا کرتی تھی ایک دن پوئی گھر سے پینٹنگ بنا لاتی ہے جو ٹیچرز کو بہت پسند آتی ہے اور اسی بات کی وجہ سے وہ بھی مشہور ہو جاتی ہے اب صرف میو رہ گئی تھی نانو میو کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی کی پینٹنگ کوپی کر سکتی ہے تو میو گھر جا کر انٹرنیٹ سے کوئی پینٹنگ نکال کر اس پر اپنی طرف سے لائنز لگا کے سکول لے جاتی ہے جسے سب ٹیچرز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میو بھی اس طرح بہت سی پینٹنگ بنانے کے بعد جینئر سٹوڈنس میں شامل ہو جاتی ہے کہ ایک دن نانو ٹیچر کو مشورہ دیتی ہے کہ پورے سکول کے سامنے میو سے سٹیج پر پینٹنگ بنائی جائے اب میو کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ اسے پینٹنگ بنانے ہی نہیں آتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ کو سکت بھی کر کے پورے پر الزام لگا دیتی ہے تاکہ اسے سٹیج پر نہ جانا پڑے لیکن نانو ٹیچر کو یہ پتا دیتی ہے کہ میو کے مطابق وہ اپنے اورٹے ہاتھ سے بھی پینٹنگ بنا سکتی ہے تو اگلے دن میو کو سٹیج پر جانا پڑتا ہے یہاں ایک دوسرے سکول کیلئے کی میو کا سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میو نے نیچس کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو کاپی کیا ہے جس پر اس کو کا پرنسپل میو کو سب کے سامنے ویسی ہی پینٹنگ دوبارہ بنانے کو کہتے ہیں میو کسی طرح ایک گندی سی پینٹنگ بنا دیتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں تھی لیکن پرنسپل سب کے سامنے اس پینٹنگ کی بہت تعریف کرتے ہیں تاکہ ان کے سکول کی کوئی انسلٹ نہ کرے اور دوسرے سکول کی لڑکی کی انسلٹ کر کے اسے بھیج دیا جاتا ہے اگلے سنگز میں نانو ایک اور نئے سکول میں تھی جہاں وہ اپنے لئے ایک پرائیوٹ روم خرید کر سکول میں ہی رہتی ہے یہاں نانو ایک بزنس بھی سٹارٹ کرتی ہے کہ سٹوڈنٹس پیسے دے کر نانو سے اپنا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں نانو کی تاسک ایک لگ کا دائنو اپنے امیر ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور اس وجہ سے اس کے کافی سارے دوست بھی تھے لیکن دائنو کبھی بھی انہیں اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا ایک دن دائنو سب کے سامنے دائنو کو اس کا گھر دکھانے کا کہتی ہے تو سب دوستوں کے کہنے پر دائنو اگلے دن انہیں اپنے گھر آنے کے انوائٹ کر لیتا ہے اب رات کے وقت دائنو کو اس کے گھر پر دکھایا جاتا ہے جہاں اس کے ڈائنو اور مام کام میں مصروف تھے یعنی کہ دائنو ایک بہت ہی غریب لڑکا تھا جس کے ڈائنو کرزے میں بھنسے ہوئے تھے دائنو اس گھر میں اپنے دوستوں کو نہیں بلا سکتا تھا تو وہ نانو کو کار کر کے مدد مانگتا ہے اور اپنے فادر کے پیسے چوری کر کے نانو کو دے دیتا ہے اور نانو بدلے میں اس کے لیے بہت ہی بڑا گھر ارینج کر دیتی ہے جہاں جا کر دائنو کے دوست بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دائنو واقعی بہت امیر ہے اب خانہ کاتے وقت دائنو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے مام ڈائنڈ کہاں نوکر ہیں لیکن مام ڈائنڈ اس کے دوستوں کے سامنے کے بات نہیں بتاتے دینر کے بعد دوست گن گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہے تو دائنو کے ڈائنڈ انہیں اس گیم سے روکتے ہیں جس پر ایک دوست گستے میں آ کر دائنو کے ڈائنڈ کو زخمی کر دیتا ہے نانو سے تھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے دائنڈ کے ڈائنڈ کو پیسے نہیں دیے تو وہ پلس کو بلا لے گی جس پر وہ لرکاؤں نے پیسے دے دیتا ہے اور گھر جانے کے بعد دائنڈ کو اپنے پیرنس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے یعنی کہ پیرنس نانو کے پلان میں شامل تھے اور پیسوں سے ان کا سارا کرزہ بھی اتر جاتا ہے اور دوستوں کے سامنے دائنڈ کی عزت بھی بچی رہتی ہے نانو کا اگرہ سکول دکھایا جاتا ہے جس میں پارٹی چل رہی تھی اور نانو ڈانس کرتے کرتے ایک لڑکی ہان کے پاس چلی جاتی ہے اور دونوں کے ساتھ میں ویڈیو بن جاتی ہے فوٹوگرفر ہان کے نام سے ایک فیس بک پیچ بنا دیتی ہے جس میں یہ ویڈیو پوسٹ کر دی جاتی ہے لوگ ان دونوں کو ساتھ میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور دونوں ہی بہت مشہور ہو جاتے ہیں اب ہان کے گرل فرن یوی بھی تھی جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ ہان کو نانو کے ساتھ دیکھ کے بہت زیادہ چلس ہوتی ہے اور ہان کو نانو سے دور رہنے کا کہتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے فیس بک فینز کم ہو جائیں گے ایک دن ہان یوی کے پاس تھا تو اسے نیوز ملتی ہے کہ نانو غائب ہو گئی ہے ہان اسے واش روم میں ڈھون لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کھوکرچ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی سب سٹوڈنٹس ہان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ نانو کا پروپوس کرتے تو ہان بالکل ایسا ہی کرتا ہے اب یہ بات بھی یوی سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ ہان سے بات کرتی ہے ہان اسے چپ کر آنے کے لئے کیس کرنے لگتا ہے کہ نانو کیمروان کے ساتھ آ کر اس کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اسے پوسٹ کر دیتی ہے یعنی کہ نانو ہان کی عزت خراب کرنا چاہتی تھی اور یوی کا سچ بھی سام کے سامنے آ جاتا ہے سب سٹوڈنٹس یوی کو بہت زیادہ مارتے ہیں کہ اس نے نانو سے ہان کو دور کر دیا ہے تو یوی ہان کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ نانو کو مار دیگی اب یوی نانو کو چھت پر بلا کر اسے سٹک مارتی ہے تو نانو چاند بوجھ کر خودی چھت سے کوت جاتی ہے یوی اور ہان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ نانو مر گئی ہے لیکن ہسپٹل میں داکٹرز نانو کی جان بچا لیتے ہیں اور ہان کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ وہ نانو کو ٹھیک ہونے تک اس کا خیال رکھے گا اگلے سکول میں نانو فوٹبال ٹیم کی لیڈر بن کر جاتی ہے جہاں ایک لیکی بیم بھی لیڈر تھی اب بیم ایک پلئیر او کو پسند کرتی تھی لیکن او کو نانو پسند آ جاتی ہے کچھ دن بیم ایسے ہی او کو نانو کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے نانو سے نفرت ہو جاتی ہے اداس ہو کر وہ واش روم میں جا کر ایک دیوار پر لکھ دیتی ہے کہ نانو کا فیس سمیلی ہو جائے اور اگلے دن ہی بیم کی لکھیے بات سیچ ہو جاتی ہے اور نانو کے فیس سمیل آنے لگ جاتی ہے اور بیم کی لکھنے کی وجہ سے ہی ایک لڑکا ڈاگ بن جاتا ہے بیم اس کے بعد ایک لڑکی کو اس دیوار کے بارے میں بتا دیتی ہے اور اگلے دن نانو کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور لڑکا دوبارہ انسان بن جاتا ہے کیونکہ وہ واش روم کے دیوار کلینر صاف کر رہی تھی بیم اسے وال سے دور رکھنے کے لئے وال پر کلینر کی آتمتیا کا لکھ دیتی ہے اور کلینر آتمتیا کر لیتی ہے بیم کو کچھ عجیب لگتا ہے تو وہ دیوار پر دوبارہ لکھ دیتی ہے کہ کلینر ٹھیک ہو جائے تو کلینر زندہ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر دوسر سیلر کی باقی سب سٹورنٹس کو بھی اس دیوار کا بتا دیتی ہے اور سب سٹورنٹس ایک دوسرے کے خلاف دیوار پر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سکول کا محول عجیب ہو جاتا ہے بیم کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا تھا تو وہ وال سے سب کچھ مٹانے جاتی ہے لیکن وہاں لکھا تھا کہ جو اس دیوار کو مٹائے گا اس کی موت ہو جائے گی اس کے بعد نانو بیم کو چالنج کرتی ہے کہ وہ دیوار کو جا کر مٹائے اور جب بیم مٹانے جاتی ہے تو باقی سب سٹورنٹس واشروم کے باہر آ کر چیکنے لگتے ہیں کہ بیم ایسا نہیں کر سکتی تو ڈر کے مارے بیم جلدی سے دیوار پر لکھ دیتی ہے کہ دنیا میں سب غائب ہو جائے اور جب بیم باہر آتی ہے تو نانو کے علاوہ باقی سب لوگ غائب ہو چکے تھے شیشے میں اس کو اپنا فیس بھی نظر نہیں آتا تھا اور سب سے نفت کرنے کا بدلہ بیم کو یہ ملا کہ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی اگلی سکول میں ٹی کے نامی ایک امی لڑکا نانو کا دوست بن جاتا ہے ٹی کے کے فادر کبھی اس سے ملنے نہیں آتے تھے تو وہ سکول میں چوریاں کرتا تھا تھا کہ اس کی شکایت لگانے کے لئے اس کے فادر کو بلایا جائے اور وہ ان سے مل سکے لیکن فادر کسی اور کو بھیج کر اسے چوروا لیتے تھے اور خود نہیں آتے تھے اب نانو بھی ٹی کے کے ساتھ مل کر چوریاں کرنا شروع کر دیتی ہے اور دونوں اس کام میں بہت زیادہ تیز تھے ایک دن وہ پرنسپل کے پیسے چوری کرنے کا پلان بناتے ہیں تو ٹی کے کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ نانو پرنسپل کو ایک ویڈیو دکھا دیتی ہے اور پرنسپل ٹی کے کے فادر کو بلاتے ہیں لیکن اس دوابی فادر نے کسی اور ورکر کو بھیج دیا تھا یہ دیکھر ٹی کے گستے سے اس ورکر کو ماتا ہے اور اس وجہ سے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے جیل سے نکلنے کے بعد ٹی کے کے فادر اسے ملنے آتے ہیں اور اسے ساری کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں جاتے ٹی کے اپنے فادر سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہ سارا نانو کا پلان تھا اس دے اس نے پرنسپل کو ویڈیو دکھانے کے بعد ٹی کے کو جیل بھیجوایا تھا اگلے سکول کے ایک کلاس دکھائی جاتی ہے جہاں تری سٹوڈنس خوف کے مارے روتے ہوئے کلاس کے اندر آ کر سب کو بتاتے ہیں کہ واش روم میں کلرکی کا قتل ہوا ہے اور کلرن کے پیچھے آ رہی ہے اس کلاس میں نانو بھی آ جاتی ہے اور ٹیچرٹ اور کلاس کا دروازہ بند کر دیتا ہے کچھ دیر کے بعد دروازے کے باہر ایک کلرکی مدد مانگنے آتی ہے لیکن کوئی اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتا اور باہر اس کا قتل ہو جاتا ہے اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی سکول میں کلر موجود ہے جو انہیں بھی مار دے گی اب سب سٹوڈنس ایک کلرکے کو کو کلاس سے باہر جانے کا کہتے ہیں تو وہ دھوکے سے کلرکی کو کو باہر نکال دیتا ہے جس کے بعد اسے خود بھی باہر جانا پڑتا ہے کو ایک لڑکے شور کی گرفن تھی تو وہ اس کے لئے باہر جلا جاتا ہے جس کے بعد نانو ٹیچر کو بھی باہر بھیج دیتی ہے اب کلاس میں صرف فیمال سٹوڈنس ہی رہ گئی تھی اور کچھ دے بعد انہیں خبر ملتی ہے کہ کو کو اور شور کی موت ہو چکی ہے جبکہ سکول میں کوئی بھی کلر نہیں ہے بلکہ جس لڑکی کو وہ شمی مارا گیا تھا وہ مری نہیں تھی اور باہر چاکر شور نے اپنی گرفن کو 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 کے ساتھ دینے کی وجہ سے مار دیا کو انہیں اس کا بدلہ لینے کے لئے شور کو مار دیا اور ٹیچر نے اس کے بعد کو کو قطر کر دیا کیونکہ ٹیچر کو کو پسند نہیں تھا یعنی کہ سب نے اپنے فائدے کے لئے دوسرے کو مارا اور بعد میں اپنا ہی نقصان کروا لیا اگرے سکول میں ایک ٹیچر عام کی سٹوڈی دکھائی جاتی ہے کہ اس سکول میں باقی ٹیچر کے پڑھانے کا طریقہ پسند نہیں ہے اور وہ صرف خود کو ہی ٹھیک سمجھتی ہے سکول میں ٹیچر ووٹنگ سیشن شروع ہوتا ہے اور عام کو صرف ایک ووٹ ملتا ہے جو کہ نانو نے اسے دیا تھا عام کو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے تو وہ پڑھانے کے اور بہت سے طریقے پرنسپل کے ساتھ شیئر کرتی ہے لیکن پرنسپل کو ایک بھی طریقہ پسند نہیں آتا تو گصر میں عام ایک سٹوڈنگ کو زکمی کر دیتی ہے اور اسے سکول سے نکال دیا جاتا ہے تو عام گھر جا کر اسی ٹینشن میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو مار دیتی ہے پھر نانو عام کو مزید گصہ دلانے کے لیے سے فورس کرتی ہے کیوں عام کو سارے سکول سسٹم ضرور بدلنا چاہیے اگلے سینز میں سکول کے ایک پارٹی میں عام گن لے کر آتی ہے اور وہاں موجود سب کو شیوٹ کر کے مار دیتی ہے یہاں نانو عام کو سمجھاتی ہے کہ ایک سکول کے ٹیچرز کو مارنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سے اس جیسے سکول ہیں جہاں سٹوڈی کا سسٹم اچھا نہیں ہے تو اسے دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا چاہیے نانو اگلے جس سکول میں جاتی ہے وہاں بیوٹی کے مارکس ملتے تھے سکول کی ٹاپ ٹین خوبصورت لرکیوں کو ایک علیتہ پارٹمنٹ ملا ہوا تھا جہاں ان کے لئے بہت اچھا کھانا نیک اپ اور ہر چیز موجود تھی ٹین نمبر واری لڑکی ینگ نانو کو اپنے ساتھ ان کا اپارٹمنٹ دکھانے لے جاتی ہے جہاں وہ یہ ظاہر کرتی ہے جیسے اس نے نانو کو دوسر بنا لیا ہے پھر یہی نانو سکول آپ میں لسٹ چیک کرتی ہے تو وہ الیونتھ نمبر پر تھی اب ینگ کو نانو سے خط جاتا کہ نانو بھی ٹاپ ٹین میں آ سکتی ہے اگلے دن ینگ کے نوز پر پمپل نکلاتا ہے جس وجہ سے وہ نمبر الیونتھ پر چلی جاتی ہے اور نانو ٹاپ ٹین میں آ جاتی ہے اب ینگ کو باقی سب عام سٹوڈنس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے اور نانو اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی ایک دن ینگ گسے سے نانو کا فیس زکمی کر دیتی ہے جس وجہ سے نانو کو ٹاپ ٹین سے نکال دیا جاتا ہے اور ینگ دوبارہ ٹینس نمبر پر آ جاتی ہے اب سب اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی نمبر ٹینس پر آتی ہے تو وہ باری باری ٹاپ ٹین مالی لڑکیوں کے فیسز خراب کر دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب اسے فرسٹ اوارٹ ملے گا لیکن اس سے پہلے باقی سب لڑکیاں مل کر ینگ کا فیس خراب کر دیتی ہیں اور پہلے والی ٹاپ ٹین گلز میں سے کسی کو بھی اوارٹ نہیں ملتا اور ایک نئی لڑکی چومپو کو بیوٹی اوارٹ مل جاتا ہے جس سے پہلے ینگ بڑے ناک والی لڑکی کہا کرتی تھی اور یہ سب نانو کا پلان تھا کہ وہ ان ٹاپ ٹین والی لڑکیوں کو اس گیم سے باہر نکالے اور کوئی نئی لڑکی ٹاپ بیوٹی بن سکے سینز ایک پارٹی پر شیفت ہوتے ہیں جہاں ایک سکول کے سب سٹوڈنس بہت سالوں بعد اکٹھے ملے تھے اور اپنی پرانی سکول کی میموریز کو یاد کر رہے تھے انہیں ایک باکس ملتا ہے جس کے اندرس ایک لڑکی ٹین اور لڑکی فونگ کے لاو لیٹس تھے اور ابھی تک فونگ ٹین کے ساتھ ہے اس باکس میں انہیں ایک فون بھی ملتا ہے اور فلاش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ فون نانو کا تھا اور وہ ہر وقت اس فون پر کسی سے بات کرتی رہتی تھی جس وجہ سے لڑکیاں بہت جیلس ہوتی ہیں کہ اس کا شاید کوئی بوائفرن ہے اب لڑکیوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ نانو ٹین کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ باکس ٹورنس کے ساتھ مل کر نانو کو بہت برے طریقے سے مارتی ہیں جس کے بعد نانو زکمی حالت میں سکول سے غائب ہو جاتی ہے اور آج پارٹی میں اتنے سالوں کے بعد سب نانو کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ شاید نانو ان سے بدلہ لینے آئی ہے نانو سب کو کہتی ہے کہ اس نے سب کی ٹرنکس میں زہر ملایا ہوا تھا اور اس زہر کو ختم کرنے کا صرف ایک انجیکشن اس کے پاس موجود ہے تو سب ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے انجیکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک لڑکہ جلدی سے انجیکشن لے کر خود کو لگا لیتا ہے اور باقی سب اس لڑکے کو مار دیتے ہیں تاکہ اس کا بلڈ نکل آئے پھر وہ سب اس کے بلڈ کو پی لیتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی زہر کا سر ختم ہو سکے جس کے بعد نانو نے بتاتی ہے کہ اصل میں زہر ٹرنکس میں نہیں بلکہ اس انجیکشن میں تھا جس سب کی باڈی میں جا جکا ہے جس کے بعد سب وہیں زمین پر گر جاتے ہیں یہیں اس سیزن کی تھرٹیند اپیسوڈ ختم ہجاتی ہیں لیکن سسپنس ابھی بھی باقی ہے کہ نانو اصل میں کون ہے اور اس کے پاس اتنی زیادہ پاوز کہاں سے آئیں تھائنکیو فر ووچنگ